اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا علی مدد مومنین و مومنات کی خدمت میں بے انتہا مجارب ترین وظیف و عمل لے کر آئے ہیں شہزادی کولین بی بی فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہہ کا یہ اس قدر مجارب ترین عمل ہے اس قدر حاجت روائی والا عمل مشتل کوشائی والا عمل ہے کہ مومنین اس عمل کو کرنے کے بعد بعد عمل ہمیں دعائیں دیں گے آپ کی نصیب و مقدر کے بند تعلق کو یہ عمل کھولنے والا ہے ہر حاجت مومنین کے اس عمل کے صدقے میں انہیں فوراں کے فوراں عطا کر دی جائے گی جب مسئیبتیں اور پریشانی آپ کو مایوس کر دیں رسکی پریشانی ہو رشتوں کی بندی شمالی مشکلات ہو گھرے لو نہ چاکی اولاد کی نافرمانی پہاڑ جیسا کردس لا علاج بیماریاں بیرون ملک جانے کی خواہش اپنا گھر اپنی گاڑی گھرے لو الجنوں کا خاتمہ ناممکن مشکلات کا خاتمہ کوئی بھی حاجت ہو کوئی بھی مشکل کوئی بھی پریشانی ہو مومنین ایک مرتبہ شہزادی کونین بی بی فاطمہ تو زہرہ سلام اللہ علیہہ کے سامنے خاص کو کر کے لازمان دیکھیں آپ اپنی آنکھوں سے موجزوں کو ہوتے ہوئے دیکھیں گے کس قدر تیزی کے ساتھ خداوند مطال بحق شہزادی کونین آپ کی حاجات کو آپ کو عطا کرے گا مومنین نے کرنا یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی بھی دن کسی بھی وقت پریشان حال ہو تو آپ کسی بھی دن کسی بھی وقت اور کسی بھی حالت میں اس عمل کو کر سکتے ہیں خصوصی طور پر مومنین نے اس عمل کو تین دن لگاتار کرنا ہے تین دن سے عمل کے اندر طاقت پیدا ہو جاتی ہے ایمان اور عقیدے کی مہراج پر قائم رہتے ہوئے آپ نے تین دنوں تک اس عمل کو لگاتار کرنا ہے پورے دن میں کسی بھی وقت اور کسی بھی جگہ پر آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں عمل کرنے سے پہلے آپ نے باوضو ہونا ہے باوضو ہونے کے بعد آپ نے قبلہ روخ ہو کر بیٹھ جانا ہے قبلہ روخ ہو کر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے ایک تذبیر درود کی پڑھ کے اس کہا دیا شہزادی کونین کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے درود کی تذبیر پڑھنے کے بعد آپ نے یہ ذکر آپ کو سکرین پر لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا اول و آخر تین تین مرتبہ تھری تھری ٹائمز درود کے درمیان میں آپ نے ستر مرتبہ سیونٹی ٹائمز اس ذکر کی تلاوت کرنی ہے اور وہ ذکر کیا ہے مومنین نے اس ذکر کی ستر مرتبہ سیونٹی ٹائمز تلاوت کرنے کے بعد پیشانی کو سجدگاہ پر رکھ کر خداوند متعال کو حق شہزادی کونین کا واسطہ دے کر اپنی حاجات کو طلب کرنا ہے اور تینوں دنوں تک آپ نے کسی بھی سفید رنگ کی میٹھی چیز پر شہزادی کونین کی نظر دلانی ہے انشاءاللہ تعالی خداوند متعال صدقہ فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہہ مومنین کی ہر حاجت ان تین دنوں کے عمل کے مکمل ہونے سے پہلے پہلے انہیں عطا کر دے گا امید کرتے ہیں اکثریت مومنین اس عمل خاص کو لازمان کریں گے اور ہمیں اور ہمارے خانوادے کو اپنی خصوصی دعاوں میں یاد رکھیں گے اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد واجل فراجهم اجمائین